اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی یہ جو ویڈیو ہے یہ ہمارے چھوٹے بچوں کے لیے ہے سپیشلی فیفت اور ایٹھ کے بچوں کے لیے جو بورڈ کی پیپر کا ویٹ کر رہے تھے اور آپ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں ہونے ہیں کہ نہیں اس کے علاوہ باقی تمام سٹوڈنٹس جو چھوٹیوں میں گھر ہیں یہ جتے بھی چھوٹیاں ہمیں ملی ہوئی ہیں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے تو پیپرز سون آپ کے سٹارٹ ہیں انشاءاللہ یہ بس ابھی اپریل چل رہا ہے میں آپ کو اس کا پورا جو ہے وہ سکیجولنٹ پر دکھاتی ہوں اس کے علاوہ جو باقیدہ پیپرز ہیں کس طرح کا پیپر ہوگا وہ سارا دکھاتی ہوں اور پہلے ہی جو میں آپ کی انفرمیشن ہے بہت سارے بچوں کو بس اتنا جاننا چاہتے ہیں کہ پیپر بورڈ کے ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو جو گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا اس بی اے سکول بیسڈ اسیسمنٹ پیپر آپ کے آپ کے اپنے سکول کے اندر ہی ہوں گے میں صرف بیٹے ابھی فیلحال بات کر رہی ہوں جن بچوں نے فیفت اور ایٹھ کے پیک ایگزیم دینے تھے ٹھیک ہو گیا تو آپ نے اب سکس میں اور نائتھ میں کس طرح جانے پیپر دیکھے جانے آپ کے پیپر جو ہیں وہ گورنمنٹ کے طرف سے بن کے آئیں گے مطلب پیپر کوئیشن پیپر جو ہوں گے آپ کے ٹیچرز چوز کریں گے کہ ہم نے کون سا قویشن اس میں رکھ سکتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کے اپنے اکارڈنگ رکھیں گے جو انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا گوھ سے کہ اکارڈنگ آئے گا انشاءاللہ تو اس کا سارا بیٹے طریقہ دیکھ لیں تو آپ کے سکولز جو ہے وہ ہی اس کے علاوہ ہوم وک کا پہلے ہی کہا تھا کہ ہوم وک کے جو ہے وہ پچاس نمبر ہوں گے تیس تو آپ کو ہوم وک سے ملیں گے اور بیس جو ہے وہ ٹیچر انٹرویو کر لیں گی کہ آپ کو کچھ ہاتا بھی ہے کہ نہیں تھوڑا بہت باقی جو ہے وہ ایم سی کیوز کی فارم میں اور شارٹ قریشن کی فارم میں آپ کا پیپر ہوگا ٹھیک ہے تو یہ کچھ ہدایات ہیں یہ تو بیسیکلی یہ ٹیچرز کے لیے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ کو یہ تسلی ہو جائے کہ پیپرز ہو رہے ہیں اس لیے میں نے کہا چھوٹی سی ویڈیو بنا دیں تاکہ آپ جو ہے وہ اپنی تیاری سٹارٹ کریں جن سٹیز میں لاک ڈاؤن تھا آپ کو پتہ ہے وہاں پر نائنس ٹین فرسٹی اورر سیکنڈی ہے جو ہے وہ تو منڈے اور تھسٹے کو جایا کرے گی تو آپ نے کیا کرنے یہ دیکھیں فریم ورک ہے اس میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے یہ سب ٹیچرز کے لیے ہے میں آپ کو صرف یہ بتانے لگی ہوں کہ اس کا میتھڈ کیا ہے ٹھیک ہے جو بھی ایکسلیٹڈ لرننگ پروگرام جو آپ کا سمارٹ سلیبس تھا نا اس میں سے پیپر آئے گا ٹھیک ہے پھر جو ہے جو آپ کا پیپر ہوگا اس کی جو مارکنگ ہونی ہے وہ پچاس نمبر تو ہوا کے ہے اور پچاس لانہ جو آپ کی ابھی اسیسمنٹ ہونی ہے اس میں سے ہے مطلب آپ کو ایسے ہی انہوں نے آگے پروموٹ نہیں کر دینا پیپرز ہوں گے تو پچاس فیصد نمبر جو ہے وہ ہوا کے ہے اس کے بعد جو آپ کی ابھی اینویل اسیسمنٹ ہونی ہے اس میں دیکھیں کہ ہر پرچہ مروضی طرح کے سوالات پر جو ہے وہ مشتمی لوگہ جس میں پچیس کسیرول انتہابی سوالات ہوں گے ٹھیک ہے اور پندرہ منٹ اور اسلامیات کے پرچہ جو ہے اس میں پندرہ ایم سی کیوز ہوں گے اور اس میں بیس نمبر کا ناظرہ قرآن بھی ہوگا ٹھیک ہوگا مطلب باقی سارے سبجیکٹس کے پچیس پچیس نمبر کا پیپر ہوگا اور اسلامیات کا پندرہ ایم سی کیوز کا ہوگا سوری نمبر نہیں ہے ایم سی کیوز ہے مطلب دو نمبر کا ایک ایم سی کیوز ہوگا اس کا مطلب کہ کوئی لانگ کوئی شارٹ کوئیشن نہیں ہوں گے اور جو آئیٹم بینک ہے یہ آپ کا نہیں ہے یہ ٹیچرز کے لیے ہے وہ ان کو آئے گا اور انہیں آگے سے اب یہ جو ہدایات ہیں یہ ٹیچرز کے لیے ہیں بس آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ جو اول جماعت ہے کلاس ون اور کلاس ٹو ان کے پیپرز نہیں ہوں گے ان کی اسیسمنٹ زبانی ہوگی ٹیچرز کے پاس کوئیشن پیپر ہوگا ٹیچرز زبانی سنکے ان کا نمبر لگا لیں گے اب آگئی ہماری تری سے لے کر آٹھویں کلاس تو ان کا انگلیش کا میت کا جنرل نالیج کا اور اردو کا یہ سارے جو پچے ہیں یہ گورنمنٹ ہمیں بیجے گی اس کے بعد جو ہے وہ پنجاب ایگزیمنیشن کمیشن جو ہے وہ سومتہ ہرشترم کے جو بنیادی مزمین ہیں جو بیسک ہیں انگلیش اسلامیات اور جو کریشن ہمارے بچے ہیں ان کے لئے ہلاکیات اور پھر اس کے بعد سائنس پھر ریاضی پھر معاشر تعلوم تاریخ جیوگرافک کمپیوٹ اور ایڈوکیشن اور اردو اس کی پیپرز آ جائیں گے اور پیپر کس طرح سے آئیں گے میٹھے اس طرح سے نا ہر چپٹر میں سے وہ جو ٹیچر کو دیں گے کہ ایک قویشن جو قویشن نمبر ون ہے وہ ان چاروں میں سے کوئی ایک چوز ہو سکتا ہے وہ اور ان وٹی بریڈس کے درمیان جو فرگ ہیں جو سٹرکچر کا فررگ ہے وہ آپ کو پتا ہے نمبر ورٹی بریڈس میں اس کے بعد پھر کیا ہے بیٹے پھر وہ یہ ٹیچرز کے لیے آپ کے لیے نہیں ہے بس آپ اپنی تیاری جو ہے آپ سٹارٹ کریں ام سی کیوز اچھے سے جو ہے وہ سارا سلے بس اس طرح سے پڑھیں کی اچھے سے تیار ہو جائے ٹھیک ہے پھر مارکنگ ہے مارکنگ بھی آپ کے لیے ضروری ہے اس میں دیکھیں کہ آپ پیپر کتنا نیٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے پیپر تو خیر اگر ام سی کیوز ہے تو پھر نہیں تو آپ نے جو ہونک وغیرہ کی ہے اگر چیک کر آ دیا تو ٹھیک ہے جنہوں نے ابھی چ چیک کرانا ہے اس میں آپ نے صفائی اور جو پریزنٹیشن ہے وہ پیاری ہونی چاہیے اس کے پانس نمبر ہے پھر آپ کے پیپر کی درستی اور مطابقت کے دس نمبر ہے پھر اگر آپ نے کام کمپلیٹ کیا ہے تو پندرہ نمبر ہے پھر کوئی زور انٹرویو اس کے بیس نمبر ہے یہ کیا چیک کرنے کا پروسیجر ہے جو آپ نے ہونک کے پچاس نمبر لینے ہیں یہ ان کے نمبر تھے اس کے بعد پھر آ گیا ریپورٹ کارڈ تو ریپورٹ کارڈ سب کو ملنی ہے یہ بالکل ویسے ہی ملیں گے جس طر سارا بورڈ سے آتے تھے اور بلکل ویسے ملیں گے اور یہ آپ کے پاس سیف رہیں گے ساری زندگی تو اس لئے آپ نے ابھی سے پیپر اچھے لینے ہے ٹھیک ہے اچھے پیپر دینے ہیں انگلیش میں دیکھیں کہ انگلیش اور دو ریاضی جنرل نالیج سائنس معاشرت علوم اسلامیات اور احلاقیات اور پھر کمپیوٹر ایڈوکیشن تو پھر یہ اس طرح بیٹے آپ کے جو ہے وہ بان جائے گا اور یہ دیکھیں کہ اگر کل نمبر جو ہے میتھ آیا اس کے کل نمبر سو ہے تو اس میں جو ہے وہ ہومک کے اور پرچہ کے کل جو نمبر ہے وہ فار اگزامپل آپ نے سارٹ لینے ہیں تو پھر سکسٹی پرسنٹ بن جائے گا اور پھر بی گریڈ تو اس طرح گریڈنگ جو ہے یہ گریڈنگ کا فارمولہ ہو گیا اور اس کے بعد اگر جو لوگ پرائیویٹ میں پڑ رہے ہیں لیکن وہ پہلے گورمنٹ میں جو بورڈ کے پیپرز دیتے تھے اس دفعہ بھی اگر وہ پیپر دینا چاہتی ہیں تو پھر ان کو پیپر جو ہے وہ دے سکتے ہیں ان کو بھی گورمنٹ جو ہے وہ ریپور موڈ کارڈ ایشو کرے گی ٹھیک ہو گیا تو بیسیکلی بیٹے یہ ہے میرا بتانے کا مقصد بس یہ ہے کہ آپ پیپر کی تیاری کرتے رہیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہ دیکھیں یہ سکیجول ہے اس میں آئٹم بینک جو ٹیچرز کے چیننگ ہو چکی ہے اس کے بعد جو ہے وہ پہلے ہفتے میں جو ٹیچرز ہیں وہ اپنے ایم سی کیوز وغیرہ چوز کر لیں گے اور پھر اٹھارہ مئی تک آپ کے پیپر پرنٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ اور پھر آپ کا پیپر کب سے شروع ہوگا اٹھارہ مئی سے اکتیس مئی تک آپ کے پیپر ختم ہوگی اور پھر ٹیچرز جو ہیں وہ باقی جو ٹائم اور گوش میں مارکنگ وغیرہ کر لیں گ اور انشاءاللہ دس جون تک جو ہے وہ آپ کے امیوں سے آپ کے والدین وغیرہ سے ملاقات ہو کہ آپ کو آپ کے پیپرز دے دیئے گوں گے اور انشاءاللہ نئے بکس بھی مل جائیں گی دس جون تک ٹھیک ہو گیا تو یہ سارا ہے اللہ تعالیٰ کے حفظ و مان میں رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں اور شہدتان درستی سے رہیں اور یہ در فائنلی کچھ بڑی اچھی چیزیں تھی کہ آپ نے ایس او پیز پہ جو ہے وہ آپ نے ایس او پیز پہ جو ہے وہ آپ نے عمل کرنا ہے ٹھیک ہے یہ والا صحیح ہو گیا آپ نے بار بار ہاتھ دونے ہیں اور جو ہے یوز ٹیشو ڈسپوز کرنے ہیں اور دوسروں سے کانٹیکٹ جو ہے وہ تھوڑا کم کرنا ہے اور کروڈنگ ایریاز میں نہیں جانا فیس کو بار بار ٹاچ نہیں کرنا اور جن چیزوں کو ہم شیئر کرتے ہیں ان کو ان کو اچھا صاف کرنے اور زیادہ ٹریول نہیں کرنا ٹھیک ہے بس وہ آپ کو آلرہی پتہ ہے اوکے نمزان مبارک سے بلیسٹ ان اللہ حافظ فی امان اللہ موسیقی